اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نسا میں مسلمان عورتوں کے حوالے سے مردوں کے ساتھ محرم رشتوں کا بڑی وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے یہ وہ ساتھ محرم رشتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کی عبدی حرمت ہے کہ ایک مسلمان خاتون اپنی زندگی میں کسی حال میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ان محرم رشتوں کے ساتھ ایک مسلمان عورت بے تکلفی سے بات چیت ملاقات میل جول ان کے سامنے بناو سنگھار زینتوں کے اظہار کا معاملہ کر سکتی ہے لیکن ان ساتھ محرم رشتوں کے علاوہ یہ ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس فہرست میں جہاں پہ محرم رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن میں وہاں پر کہیں بھی منگیتر کا نام موجود نہیں ہے ہاں رخصتی سے پہلے اگر نکاح ہو جائے تو وہ پھر دونوں زوجین ہیں میان بیوی ہیں ایسے شوہر کے ساتھ رخصتی سے پہلے بہرحال گفتگو اور ملاقات کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ کسی بھی حوالے سے قرآن اور حدیث میں منگیتر محرم نہیں ہے جب وہ محرم نہیں ہے تو صرف قول و قرار یا کچھ رنگز یا کچھ سلامیوں اور توفوں کا ایکسچینج کر لینا یہ اس کو محرم نہیں بنا دے گا اس کے ساتھ میل جول اس کے ساتھ بلا تقلف کی گفتگو کانوسیشنز چاہے موبائلز پر ہیں چاہے ویڈیو کالز کی شکل میں ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائد ضرور ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں واضح طور پر نامحرم مردوں کے ساتھ عورتوں کے حوالے سے جو تعلق ہے اس کے لیے واضح طور پر اکلا وَلَا مُتَّخَذِي أَخْتَانِن کہ تم کسی بھی اپنے نامحرم مرد کے ساتھ پوشیدہ دوستیاں نہ پکڑو وہ پوشیدہ دوستیاں کسی بھی شکل میں ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ قرآن کا واضح طور پر لا ہے اور آج اگر یہ منگیتروں کے درمیان تعلق کو دیکھا جائے تو انگیجمنٹ کے بعد یہ اللہ کی سب سے ایک بڑی نافرمانی ہے جو ہمارے معاشرے میں فوری طور پر رائج ہو جاتی ہے دونوں اپنے موبائلز کو اپگریڈ بھی کر لیتے ہیں پیکجز بھی آج کل اویلبل ہیں اور آدھی آدھی رات تک گفتگو اور بلا تقلف کانورسیشنز اور گھومنا اور پھڑنا اور ڈائننگ اور ہوتلنگ اور یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے نہ لڑکی کے والدین اس میں حیاء محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی لڑکے کے والدین اس میں کوئی برائی بات محسوس کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی دینی پیمانوں اور قرآن اور خدیث کی تعلیمات کے حوالے سے منع کرے تو اس کو بے وقوف اور احمق سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو خاموش رہنے کا بھی کہا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اچھی بات ہے شادی سے پہلے مل لیں گے تو ذرا انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی بہمی محبت کے لیے بہت ڈیٹیل تعلیمات دی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا بیوی شہر کا شہر بیوی کا لباس ہے اللہ نے شہروں کو بتا دیا یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں تو جیسے کسان اپنی کھیتی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ویسے محبت اور قلوس اور سارے معاملات اس کے ساتھ کرو اللہ نے کہہ دیا اللہ نے ازواج کو ان کے حقوق سکھا دی ان کے فرائض بتا دی اور اللہ نے کہا کہ یہ ازواج کے رشتے کا مقصد ہی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کریں پورے تعلقات اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو بتا دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو آپ نے بیویوں کو بتا دیا کہ تمہارے لیے شوہر کا حق کیا ہے اور آپ نے اپنے ذاتی نمونے سے ازواجی محبت کے انڈسٹینڈنگ کے محبت اور قلوس کے طریقے سکھا دیئے وہی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت اور انڈسٹینڈنگ کا نسخہ بھولا نہیں تھا ناؤزباللہ اللہ کو بھول چوک لاحق نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھول گئے تھے یہ نسخہ بتانا اور ہمارے معاشرے کے سیانوں کو اور سمرداروں کو یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا ہے محبت اور انڈسٹینڈنگ کا یہ نکاح سے پہلے ایک آرٹیفیشل سے ریلیشنشپ کے اندر یہ جو میل جول ہے یہ بہت سی بدگمانیوں اور بہت سی بدمزگیوں اور بات کی بہت سی مس انڈسٹینڈنگز اور کنفیوشنز کا ذریعہ بن رہا ہے اور پھر آدھے رشتے تو اسی میل جول اور ملاقات کی وجہ سے یہ جو ایک ظاہری اور آرٹیفیشل سا رشتہ اس وقت بنا ہوتا ہے جس میں سب کچھ بلکل بناوٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اس میں آدھے رشتے تو اس سٹیج پر ٹوٹ بھی جاتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی حدود سے تجابوز ہوگا اور ان کی نافرمانی ہوگی تو ان چیزوں میں کوئی خیر و برکت نہیں آئے گی